اتھ موہینی اکہ دسی مہتیم دھرم راج یدیشتر بولے اے کشن ویشاک ماں کی سکھل پکش کی اکہ دسی کا کیا نام تتھا کیا کتھا ہے اس رت کے کرنے کی کونسی ویدی ہے سو سب بستار پورا کہیے سری کشن بھوان بولے اے دھرم نندن میں نے ایک کتھا کہتا ہوں جس کو مہرشی وشش نے شری رام چندر جی سے کہا تھا شری رام چندر جی بولے اے گرودے آپ مجھ سے کوئی ایسا ورط کہیے جسے سمست پاپ اور دکھ نشت ہو جائے مہرشی وشش بولے اے رام آپ کے نام کے سرم ماں سے ہی منوش پویتر ہو جاتا ہے اس لئے آپ کا یہ پرشن لوگ کتنے اوشے ہوگا ویشاک ماں کے شکل پکش میں ایکہ دسی ہوتی ہے اس کا نام موہینی ہے اس ایکہ دسی کا ورط کرنے سے منوش کے سمست پاپ تتھا دکھ چھوٹ جاتے ہیں اس کے ورط کے پربھاو سے پرانی موہ جار سے چھوٹ جاتا ہے اتہہے رام اس ایکہ دسی کا ورط دکھی منوش کو اوشی کرنا چاہیے ایکہ دسی کے ورط سے منوش کے سمست پاپ نشت ہو جاتے ہیں اب آپ اس کی قطعہ سنین سرستی ندی کے کنارے ایک بھدرہ وطی نگری میں ایک دھنپال نام کا دھن میں دھانے سے پنیوان ایک وحیش سے رہتا تھا وہ اتیان دھرماتما تھا اور وشنو بھگت تھا اس نے نگر میں انے کو بھوجنا لے پیاؤ ہوا تالا دھرمشالہ آدھی بنوائے اس نے سڑکوں کے کنارے انیک رکھ لگوائے اس وحیش کے پانچ پتر تھے اس کا سب سے بڑا پتر اتیان پاپی تھا وہ دوسروں کے ساتھ بھو گلاس کرتا تھا وہ مان نیچ تھا اور دیوتا پتر آدھی کو نہیں مانتا تھا وہ اپنے پتا کے دھن کو برے ویشنوں میں خرچ کیا کرتا تھا اس پر اس کے پتا بھائی ہوتا تھا کٹموں نے گھر سے باہر نکال دیا اور اس کی نندہ کرنے لگے گھر سے نکال دینے کے بعد دھن نشٹ ہو جانے پر بیشنوں نے تتھا گنڈوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اب وہ بھوک اور پیاس سے دکھی رہنے لگا اب اس نے چوری کرنے کا وچار کیا اور راتری میں چوری کرنے لگا ایک دن میں پکڑا گیا اور راجہ نے اسے کاراگار میں بند کر دیا کاراگار میں راجہ نے اس کو بہت دکھ دیے اور اسے نگر چھوڑنے کو کہا آنت میں وہ دکھی ہو کر نگری کو چھوڑ گیا اور جنگل میں رہنے لگا وہ بہیلیا بن گیا اور دھنو سبان سے بسو پکشوں کو مار مار کر لانے لگا ایک دن میں پاپی بھوک اور پیاس سے بیاکول کھانے کی خوج میں نکل پڑا اور کوٹل لے رشی کے آشرم پہ جا پہنچا اس دن میں ویشاک کا مہینہ تھا کوٹل لے رشی گنگا اشتان کرنے آئے تھے ان کے بھیگے وستروں کو چھینٹے مات سے اس پاپی کو کچھ سبودھی پرابت ہوئی وہ پاپی مونی کی پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر کھانے لگا ہے مونی میں نے اپنے جیون میں بہت سے پاپ کیا ہے آپ ان پاپوں سے چھوٹنے کا کوئی سادارن اور بنا دھن کا اپائے بتلائیے تب رشی بولے کہ تو دھیان دے کر سن تو بیساک ماہ کے سکل پکش کی ایک دسی کا ورت کر اس ایک دسی کا نام ہوئنی ہے اس کا ورت کرنے سے تیرے سمست پاپ نشت ہو جائیں گے مونی کی وچنوں سن کر وہ بہت خوش ہوا اور ان مونی کی بتائی ویدی کے انصار اس نے مہینی ایک دسی کا ورت کیا ہے رام جی اس ورت کے پراباو سے اس کے سبھی پاپ نشت ہو گئے اور انت میں گھرون پر چڑھ کر بشنو لوگ گیا اس ورت سے مو آدھی بھی نشت ہو جاتے ہیں اس کے مہاتموں کو سرون اور پتھن سے ایک شہسر گودان کے برابر ملتا ہے ملتا ہے